بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے دوستو انشاءاللہ اب سب خیریت سے ہوں گے آج میں اپنوں کے ساتھ سیکشن ترٹین آف دا اربن رسٹرکشن آرڈینس نائنٹین ففٹی نائن پر لیکچر شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں بیسیکلی میں پروسیجر آف دا اربن رسٹرکشن آر اس کے لیے جو گراؤنز دیئے گئے ہیں وہ میں ڈسکس کروں گا اس میں جو پینلٹیز ہیں اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیکشن ترٹین سب سیکشن ون یہ کہتا ہے کہ ٹینینس جس کے پاس پروپٹی کی پوزیشن یعنی لینڈ لارڈ کی جو پروپٹی ہے اس کی پوزیشن اس کو دی گئی ہے اس کو آپ اگر اس پروپٹی کی پوزیشن سے ریمو کرنا چاہو یعنی اس پروپٹی کی پوزیشن اس سے آپ واپس لینا چاہو تو صرف اس سے اس سیکشن میں جو پروسیجر دی گئی ہے اس پر آپ اس سے وہ پوزیشن واپس لے سکتے ہیں یعنی لینڈ لارڈ سیکشن ترٹین میں جو پروسیجر دی گئی ہے اس کو فولو کرتی ہوئی ہے پھر وہ ٹینینس سے اس پروپٹی کی پوزیشن لے سکتا ہے سب سکشن ٹو یہ کہتا ہے کہ اگر لینڈ لارڈ وہ ٹینینڈ سے اپنی پروپٹی کی پوزیشن واپس لینا چاہتا ہے تو وہ کنٹرولر کو ایک اپلیکیشن لے گیا اور کنٹرولر اس کے بعد ٹینینڈ کو ریزنیبل اپرچنٹی دے گا اس کی بھی موقف کو سنے گیا اگر کنٹرولر کو لینڈ لارڈ نے سیڈیسفائی کیا انہی چھے گراؤنڈ پر تو پھر وہ پروپٹی کی پوزیشن واپس لینڈ لارڈ کو دے گا اس میں فرسٹ پوزیشن تو یہ ہے کہ اگر ٹینینڈ اور لینڈ لارڈ کے درمیان ریٹن اگریمنٹ ہے فار دا پیمنٹ آف دا رینٹ اور جو ٹینینڈ ہے اس نے اس اگریمنٹ میں جو ڈیٹ منشن ہے اس کے پندرہ دن گزرنے کے بعد یعنی پندرہ دن کے اندر اندر اس نے وہ رینٹ پیئے ان کی درمیان کوئی ریٹن اگریمنٹ نہ ہو پھر وہ ڈیٹ جس پہ رینٹ پیئے بل ہوتا ہے اس سے لے کر ساٹھ دن کے اندر اندر اس نے رینٹ پی نہ کی سیکنڈ اس نے اپنی جو رائٹ تھی تینینسی کی وہ کسی اور کو ٹرانسفر کی یا سبلیز اس نے کریئیٹ کی یا اس لے رینٹڈ لینڈ یا جو بیلڈنگ تھی اس کی پوزیشن کسی اور کو دے دی نمبر بی میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹینینٹ نے پروپٹی کو ایک ایسی پرپس کیلئے یوز کیا جس پرپس کیلئے اس پروپٹی کو لیس پہ نہیں دیا گیا تھا یا اس نے ٹرمز اینڈ اگریمنٹ یا اس نے اگریمنٹ کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی اس کی وائلیشن کی سی میں یہ کہتا ہے کہ جس ٹینینٹ نے ایک ایسی کام کیا جس کی وجہ سے یا تو پروپٹی کی ویلیو کم ہو گی یا اس کی یوٹیلیٹی پہ فرق پڑا یا اس نے نیوسنس کمیٹ کی جس کی وجہ سے نیبرز کو کوئی تکلیف پہنچا اس کے بعد نمبر فوائیف میں یہ کہا گیا ہے کہ یعنی ٹینینٹ کو جو پروپٹی دی گئی تھی اس نے اس پروپٹی کی پوزیشن نہیں لی لیکن یہ پروپٹی ہیلی ایریاز میں سیچویٹڈ نہ ہو اگر ہیلی ایریاز میں سیچویٹڈ ہو پھر یہ سکشن اس پہ اپلائی نہیں ہوتا سکت میں یہ کہا گیا ہے کہ اس نے پروپٹی کی ریکنسٹرکشن کرنی ہو تو اس کے لئے وہ مینسپل کمیٹی سے ٹاؤن کمیٹی سے پروینشل اربن ڈیویلیمنٹ بورڈ سے پارمیشن لی ہو اور اس کو یہ پروپٹی کوٹ فیت میں چاہیے یعنی وہ کوئی گلٹی مائنڈ سے وہ پروپٹی واپس نہیں لینا چاہتا اس کا صرف مقصد ہوتا ہے کہ میں اس پروپٹی کی ریکنسٹرکشن کرو تو اسی گراؤنڈ پر اگر لینڈلارڈ نے کنٹرولر کو سیٹسفائی کیا تو کنٹرولر پھر ٹینین کو آرڈر دے گا کہ آپ اس پروپٹی کی پوزیشن واپس لینڈلارڈ کو دے دے اگر کنٹرولر کو سیٹسفائی نہ کیا انہوں نے تو پھر کنٹرولر جو ہے وہ اس اپلیکیشن کو کینسل کرے گا کنٹرولر ٹینین کو ریزنیبل ٹائم بھی دے سکتا ہے کہ آپ اس کی پوزیشن جو ہے وہ لینڈلارڈ کو واپس کر دے اور یہ ریزنیبل ٹائم چاہر ماں سے زیادہ نہیں ہوگا اس میں فردر یہ کہ کہ اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ سیکشن ون میں سوری کلاس ون میں جو گراؤنٹ منشن ہے اس میں یہ گراؤنٹ ہے کہ اگر ٹینینٹ نے ٹائم پر وارنٹ پینا کی تو یہ سیکشن یہ کہتا ہے کہ اگر اسی گراؤنٹ پر اپلیکیشن فائل کی گئی ہو تو پھر کنٹرولر جب اس کو جب ٹینینٹ کو کھال کرے گا اور ٹینینٹ آن دا فرس ہیئرنگ یہ ایڈمیٹ کری کہ میں نے ڈیفالٹ کیا ہے اور ٹینینٹ جو ہے وہ کنٹرولر کو اس بات پر سیڈیسفائی کرے کہ اس سے پہلے میں نے کبھی ڈیفالٹ نہیں کی ہے تو پھر کنٹرولر اس کو ڈیریکشن دے گا کہ آپ اس کی پیمنٹ کریں یہ جو رینٹ ہے ڈیو اس کی پیمنٹ کریں اور اسی رینٹ کی پیمنٹ پر وہ اس اپلیکیشن کو خارج کرے گا پھر اس کے بعد ایکسپینیشن دی گئی ہے اس کو بھی رینٹ حساب کیا جائے گا اس کے بعد ٹو نمبر میں یہ کہا گیا ہے کہ رینٹ ریمیٹڈ بائی منی آرڈر تو دی لینڈ لڈڈ آر ڈیپوزیٹڈ آفیس آف کنٹرولر ہیونگ جو ریزدکشن ان دی ایریا ویر دی بیلنگ آر رینٹڈ لینڈ اس سیچویٹڈ شیل بی ڈیم تو ہیو بین ڈولی ٹینڈر یعنی اس نے منی آرڈر کا مطلب ہے کہ اس نے اس کو پیسے بیج دیے یا تو اس نے ویسٹرن یونین کے ذریعے بیج دیے ڈاک کے ذریعے اس نے بیج دیے یا کسی اور سور کی ذریعے اس نے لینڈ لڈڈ کو پیسے بیج دیے یا ٹینڈ نے کنٹرولر کے آفیس میں اس پیسوں کو سبمیٹ کیا ڈیپوزیٹ کیا تو پھر ٹینڈ کی لیابیلیٹی یہاں پہ ختم ہو گئی ان کیس آف ریزیڈنشیل بیلنگ ریزیڈنشیل بیلنگ میں کون کون سے گراؤنڈ ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر ٹینڈ کو یہ پروپٹی گوڈ فیت میں چاہیے اور یہ پروپٹی وہ اپنے اکوپیشن کیلئے یا فاردہ اکوپیشن آف اینی آف ہیس چیلڈرن اس کیلئے اس کو چاہیے یا تو خود اس میں رہنا چاہتا ہو یا اپنے بچے جو ہوں گے اس کیلئے اس کو یہ پروپٹی چاہیے اس کی پاس کوئی اور بیلنگ نہیں ہے اسی ایریا میں جو اس کی ضرورت کو پورا کر سکے تو پھر بھی وہ یہ گراؤنڈ بھی دے سکتا ہے تیرڈ گراؤنڈ ہے یہ تیرڈ گراؤنڈ ہے اگر یہ تینوں کنڈیشن سیٹسفائی ہو گئے تو پھر وہ اس کو ایویکٹ وہ تینین جو ہے وہاں لینڈلوڈ کو اس پروپٹی کی پوزیشن دے گا اس کے بعد نان ریزیڈنشل بیلڈنگ یعنی کمرشل بیلڈنگ کی بات کی جاتی ہے ایف لینڈلوڈ ریکوائرز ان گوڈ فیت فار دی یوز آف آر اینی آف ہیس چیلڈرن فرسٹ کنڈیشن تو یہ ہے یعنی بزنیس پرپس اس کے پاس کوئی اور بھی پروپٹی نہیں ہے اس کے پاس ہی نہ اس کے بچوں کے پاس یہ کنڈیشن بھی سیٹسفائی ہونا چاہیے تیرڈ کنڈیشن یہ ہے اس نے یہ بیلڈنگ چوڑا ہو تو پھر یہ تینوں کنڈیشن اگر سیٹسفائی ہو گئے تو پھر اس کو نان ریزیڈنشل بیلڈنگ کی پوزیشن دی جائے گی تو یہ تھا سکشن تارٹین میں جو گراؤنڈز دی گئی ہے اس کو ہم نے ڈسکس کی اگر آپ لوگوں کا اس سے لیڈیڈ کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے جیمیل ایڈی پر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ